بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پریکٹس پرابلم 1.2 سال کریں گے اس کی دو پارٹس ہیں پہلے پارٹ میں گیلیم کا ایوریج اٹامک ماس جبکہ دوسری پارٹ میں نیان کا ایوریج اٹامک ماس کلکولیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم پارٹ نمبر ون یعنی گیلیم کا ایوریج اٹامک ماس کلکولیٹ کریں گے گیلیم کی دو آئیسوٹوپس ہیں گیلیم 69 اور گیلیم 71 اس کی ایگزیکٹ ماس بھی دی گئے ہیں اور ان کی پرسنٹیج ابنڈنس بھی دی گئی ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کا ایوریج اٹامک ماس نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم گیون ڈیٹا لیکنگے گیلیم کی پہلے آئیسوٹوپ یعنی گیلیم 69 کی ایگزیکٹ ماس ہے 68.9256 اے ایم یو جبکہ اس کی پرسنٹیج ابنڈنس ہے 60.108 پرسنٹ گیلیم کی دوسری آئیسوٹوپ یعنی گیلیم 71 کی ایگزیکٹ ماس ہے 70.9247 اے ایم یو جبکہ اس کی پرسنٹیج ابنڈنس ہے 39.892 پرسنٹ اب ایوریج ایٹامک ماس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے جو ایکویشن یوس ہوتی ہے وہ ہے ایوریج ایٹامک ماس is equal to mass of the first isotope multiplied by its percentage abundance divided by hundred plus mass of the second isotope multiplied by its percentage abundance divided by hundred and so on اب گیون ڈیٹا سے اس ایکویشن میں ویلیوز کو پوٹ کرتے ہیں ویلیوز کو پوٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح آ جائے گا اس کے جو اوپر والا حصہ اس کو multiply کریں تو آپ کے پاس یہ answer آ جائے گا اور اس کو آپ نے add کرنا ہے add کرنے کے بعد آپ کو final answer مل جائے گا یعنی 69.723 جو کہ گیلیم کا ایوریج ایٹامک ماس ہے